اسلام علیکم ناظرین و امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ہم ویڈیو جو آپ کے خدوت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں اس کا تعلق ہماری پریویس ویڈیو سے ہے جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ جو سستے ہوتل ہیں وہ مکہ اور مدینے میں لے سکتے ہیں اور کہاں لے سکتے ہیں کیونکہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے مکہ میں اور مدینے میں کیونکہ سب سے پہلی جو کنفیجن ہوتی ہے فرس ٹائم جانے والے کو وہ کہاں جا کر ٹھہرے اس کا اس ٹاپ کون سا بنے تاکہ اس کو ہوتل مل جائے وہاں سے اس کو کھانے پینے کی چیزیں مل جائے تو دیکھیں اس وقت میں جو پریفر کرتا ہوں میں نے لازٹ ٹائم بھی عرض کی دی دیکھیں جیسے آپ مدینے جاتے ہیں تو مدینے کے اندر اس وقت جو بیک سائٹ تھی مزید نبوی کی جس کو اکیس نمبر گیٹ بھی کہا جاتا ہے لیڈیز گیٹ کے نام سے بھی مشہور ہے اس سے جو پیچھے بیلڈنگ سیں تو یہ تو ساری بہت اچھی فائیو سٹار ہوتل فور سٹار ہوتل ہیں جو سلائٹلی ایکسپینس سلائٹلی تو نہیں کافی ایکسپینسیو ہیں ایک نورمل آدمی کے لیے تو لوگ ممومن پریفر کرتے ہیں کہ اس کے مرکزیاں کے باہر چلے جائیں اور وہ بنگالی مارکٹ کی طرف بہت اچھے ان کو جو ہے ہوتل ملتے تھے ساف سترے اور ایکنومکل اور جو تقریباً ستر اسی ریال کے اندر ان کو روم مل جاتا تھا لیکن اب کیونکہ یہ سارا ایریا کارڈن آف کر کے یہاں ڈیمولیش ہو رہا ہے اور سعودی گورنمنٹ نے بڑا اچھا ایک منصوبہ شروع کیا گیا کہ یہاں نئی بلڈنگ بنیں گی اور یہاں پہ نئی مارکٹ سامیر ہونے جا رہی ہیں تو اب جو وہاں یہ ساری چیزیں ہونے لگی ہیں تو اس کا سارا لوڈ آپ کی باقی سائڈوں پر آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہی صرف دو سائڈیں اس کے علاوہ ہیں جو آپریشنل تھی کیونکہ جو بکی شریف والی سائڈ ہے وہاں پر تو آلیڈی کی کنسٹرکشن چل رہی تھی تو اب یہ سارا لوڈ جو پیچھے کا شفٹ ہوا ہے وہ فرنٹ پہ شفٹ ہوا ہے یعنی کہ مدد ہے بلال والی سائڈ پہ تو اب جب آپ سمجھتے ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول سیمپل ہے کہ جب آپ کی ڈیمانڈ ہائی ہو جاتی ہے اور سپلائی کام ہوتی ہے تو آپ کی پرائیس انکریز کرتی ہے تو اس وقت تھوڑا سا یہی وہاں معاملہ ہے کہ جو اس ایریے کے بھی جو ہوتل سے وہ ہائی ہو چکے ہیں نا پرائیس میں جو اسی ریال کا تھا وہ سو ریال ایک سو بیس ریال تک بھی چلا گیا ہے لیکن سٹل اگر آپ گلیوں کے اندر جائیں گے آپ کو ہوتل سستے مل جائیں گے اس میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا اپنا ٹائم لگانا پڑتا ہے اگر آپ کو پہلے دس منٹ میں ہوتل مل رہا تھا تو آپ بیس منٹ کے اندر آپ کو مل جائے گا لیکن ملے گا اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ کیونکہ مجھے یہ فیڈبیک دے رہے تھے کہ یہاں تو پرائیس ہائی ہو گئی ہیں تو بلکل ہائی ہوئی ہے اور یہ پیچھے جو شیفٹ ہوا ہے یہاں پر ایک تو یہ وجہ ہے اور سیکنڈ اگر آپ اکیس نمبر گیٹ کی طرف ہی اترے ہیں اور اب آپ کو یہاں ایک اچھا ہوتل چاہیے ایک نومیکل ہوتل چاہیے جس کی جو آپ کی بجٹ کے اندر آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں جو ٹاپ ٹین مارکٹ ہے وہاں پر وہاں آپ کو بہت اچھے سے جو ہے ہوتل مل جائیں گے آپ کی رینج کے اندر تو اس لئے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی سی tip ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اپنا بجٹ بنائیں کہیں پہ بھی جانے کے لئے اور خصوصاً عمرے پہ جا رہے ہوں یا آپ حج پہ جا رہے ہوں تو اپنے بجٹ کو ہمیشہ تھوڑا سا کشن دے کے رکھئے تھوڑا سا آپ اپنی بانٹریز کو پش کر کے رکھئے کیونکہ بعض مردبہ انسین حالات آپ کو تھوڑا سا آپ کا بجٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اب کیا ہے کہ آپ نے پلیننگ کا مثال کے طور پر 100 ریال کی تھی اور آپ کو 120-130 ریال کا مل رہا ہے ہوتل تو آپ تھوڑا سا attention میں آئیں گے کیونکہ definitely 300-400 ریال کا ایک difference 10 دن کے اندر 15 دن کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا amount لگتا ہے کہ آپ کا spend ہوا کیونکہ ہماری currency کی value تھوڑی سی down ہے اور اس وقت ریال مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو ظاہرہ وہ خرچہ بھی ہمیں زیادہ feel ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تو ایک چھوٹی سی tip تھی کہ ہمیشہ تھوڑا سا ایک cushion رکھ کر کریں کیونکہ جو بھی budget ہوگا آپ کا اگر آپ نے مثال کے طور پر 1500 ریال پہ calculation کیا اور آپ کو ہوتل 100 ریال میں مل جاتا ہے تو 50 ریال آپ ہی کی budget ہے آپ ہی کے پاس ہے لیکن ان کے اگر آپ کو وہ 120-130 ریال میں ملتا ہے یا 1500 میں ملتا ہے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے آپ کو tension نہیں ہوگی تو یہ ایک چھوٹی سی tip تھی traveling کے حوالے سے اس کو بھی آپ note کر لیں انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی فائدہ ہوگا اب ہم آجاتے ہیں تھوڑا سا transport کے حوالے سے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ شرگے کی بس کون سی ہے اور کس طرح ملتی ہے دیکھیں شرگے کی بس وہ ہی بس ہے جو آپ کو travel agent وہاں کا آپ کو provide کرتا ہے مختلف کمپنیز ہیں ان کی بسز چل رہی ہوتی ہیں رواہل ہے بسمہ ہے اس طرح مختلف ہیں ان کی بسز بغیرہ چل رہی ہوتی ہیں اگر آپ کا ان کے contact person سے رابطہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو seat وغیرہ arrange کر دیتے ہیں ان کی اگر نہیں آپ private جانا چاہتے ہیں تو 21 number gate مدینہ شریف کے اندر ہی جو ہے یہاں پر آپ کو private buses بھی مل جاتی ہیں جو 40-50 ریال میں آپ کو لے جاتی ہیں اور سیپٹ کو جو گورنمنٹ buses ہے بہت اچھی اور time to time چلنے آلی service ہے وہ آپ کو جو ہے ملتی ہے تقریبا 70 ریال کے around تو یہ چھوٹی سی آپ کو information مدید اس لیے شیئر کر دیئے کہ آپ کو پریشانی نہ ہو کہ اپنے بس اور یہ ساری چیزیں کہاں سے لینی ہے آپ کو جو easy transport available ہو تو یہ اپنے پاس اب تھوڑا سا نوٹ کر لیجیے باقی ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو shift ہوا ہے اگر آپ فرنٹ پہ بھی آتے ہیں تو یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دیسی فوڈ بھی ملے گا یہاں Arabic فوڈ بھی ملے گا یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں ملیں گی تو کوئی گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا ساری چیزیں within آپ کی reach کی اندر ہوں گی بلکہ آپ کو گلیوں میں جانے کا ایک اور خائدہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو front کے hotel ہیں اس پہ اگر آپ کو کوئی چیز 10 ریال کی ملتی ہے کھانے کی تو اگر آپ گلی میں جا کر لیتے ہیں تھوڑا پیچھے جا کر تو آپ کو 5 ریال کی ملتی ہے almost 50% آپ کی cost reduce ہو جاتی ہے تو ایسی جگہ پہ جانے کا آپ کو یہ بہت بڑا advantage ہے یہ ذہن میں رکھئے جتنا آپ حرم کے قریب ہوں گے آپ کو چیزیں اتنی expensive ملیں گی مثال کے طور پر 5 ریال کی جو cold rent کی bottle ہے وہ آپ کو 6 ریال کی ملتی ہے 1 ریال اضافی آپ کو دینا پڑتا ہے جبکہ اس کی price fix ہوتی ہے لیکن کیونکہ حرم کے قریب shops کی rent زیادہ ہیں تو اس وجہ سے وہاں کی prices بھی high ہے تو یا تو آپ دو جگہ سے اگر حرم کے قریب سے آپ لیں گے کوئی چیز تو آپ کو سستیم لے گی یا تو ایک بنداؤ ہے یا کار فور ہے یہاں سے آپ لیں گے تو آپ پر ایک normal price چیز ملے گی آپ اگر پیچھے گلیوں میں سے جا کے چیزیں لیتے ہیں چاہے کھانا لیں یا کوئی بھی چیز لیں وہ آپ کو سستی ملے گی یہ tip بھی آپ کو کام دے گی اور آپ کو food میں بھی بچت کرا دے گی almost 50% کا فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ چھوٹی سی information لے آپ کے پاس حادر ہوا تھا اگر مکہ میں آپ ٹھہر رہے ہیں اور مکہ میں آپ کو سستے hotel ٹھون رہے ہیں تو ہجرہ روڈ کی طرف جائیں اس کی گلیوں میں آپ کو وہاں پر hotel سستے ملیں گے جو main road کے hotel ہوتے ہیں ہمیشہ سے مہنگے ہوتے ہیں اور ابراہیم خلیل road comparatively slightly high اس کی prices ہیں ہجرہ road سے اور ہجرہ road کی گلیوں میں اور سستے hotel ہے تو یہ ساری hotel کے حوالے سے information جو آپ کے خدمت میں لے کر آیا یہ سب بھی آپ کو شیئر کر پلاننگ کر رہے ہے تو ان کی بہت fruitful ہوگی کیونکہ جیسے میں آپ کو 50 50 % کا آپ کو بچت ہو سکتی ہے تو یہ بھی safe side بہت 3 گناہ بھی بچت ہو سکتی ہے تو یہ tips ہیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ ایک huge saving کر سکتے ہیں اپنے strip کے جو عمرے پہ جانے کی planning کر رہے ہیں اپنا بہت خیال لکھیں اللہ حافظ